اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو سی ایس آر امید ہے آپ سب خیریت سمجھیں دوستو گہرائی کے اعتبار سے سمندر کو پانچ ہزوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلا زون سمندر کی سطح سے دو سو میٹر کی گہرائی تاکہ ہوتا ہے یہاں ایسے پودے پائے جاتے ہیں جو فوٹو سینٹسیز کا عمل کر رہے ہوتے ہیں سمندر کی سطح کا درجہ حرارت عام طور پر منفی دو سے بتیس ڈگری تاکہ ہوتا ہے جیسے جیسے ہم سمندر کی گہرائی کی طرف جاتے ہیں پانی کا پریشر بڑھنا شروع ہوجاتا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں دوسرے زون کی دو سو میٹر کی گہرائی سے سمندر کا دوسرا زون شروع ہو جاتا ہے اس زون میں فوٹو سینٹسیز والے پودے تو کم ہی پائے جاتے ہیں البتہ مچھلیاں اور دوسرے جاندار زیادہ موجود ہوتے ہیں اس حصے میں سمندر کا درجہ حرارت بھی کرنا شروع ہو جاتا ہے تسرا زون ایک ہزار میٹر کی گیرائی سے شروع ہوتا ہے اور اس میں سورج کی روشنی بلکل بھی نہیں پائی جاتی یہاں کئی طرح کی آبی جاندار پائی جاتے ہیں ان میں جیلی فش بھی شامل چار ہزار میٹر کی گیرائی کے بعد سمندر کا چوتھا زون شروع ہوتا ہے اس حصے کا پانی بہت تھنڈا ہوتا ہے یہاں مکمل اندیرہ ہوتا ہے اور پانی کا پریشر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس حصے میں زیرے آب آتش فشاں بھی پائی جاتے ہیں یہاں سمندری جاندار البتہ بہت کم پائی جاتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں آخری زون یعنی پانچوں زون سب سے گہرہ زون چھ ہزار میٹر کے بعد شروع ہوتا ہے میریانا ٹرینس دنیا کا سب سے گہرہ مقام اسی حصے میں ہے اس حصے میں پانی کا پریشر بے تہاشا بڑھ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت کم لوگ اس قدر گہرائی تک پہنچ پاتے ہیں